محمد وصیم جا کے وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی میں ان ویڈیوز کا لنک دے دوں گا اب ہم بات کریں گے دنیا کا پہلا وہ کون شخص تھا جس نے بادشاہت کا آغاز کیا اور دنیا کا پہلا بادشاہ ہونے کا سہرہ اپنے سر بادا اور اس نے اپنی بادشاہت کہاں پر قائم کی ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری کہہ دنیا کو نازمی سے سکرائب کیجئے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکان کو دبانا مت بولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے دوستو یوں تو دنیا میں اب تک انگرد بادشاہ گزر چکے ہیں مگر سوال یہاں یہ ہے کہ دنیا کا پہلا بادشاہ کون تھا دوستو اس کے مطلب کوئی بھی یقین سے نہیں بتا سکتا ہے کہ دنیا کا پہلا بادشاہ کون تھا بہت سے مورکین کے مطابق دنیا کا پہلا بادشاہ سارگون نامی شخص تھا مگر یاد رہے یہ تاریخی اعتبار سے دنیا کے پہلے بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے اور اسے دنیا کا پہلا بادشاہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے لئے لفظ بادشاہ کا استعمال کیا لیکن اس سے پہلے بہت سے بادشاہ اور تحضیبیں گزر چکی تھی چونکہ اس وقت سے پہلے لکھائی اجاد نہیں ہوئی تھی جس وجہ سے ان کا ریکارڈ تاریخ میں موجود نہیں اس لیے تاریخی اعتبار سے سارگون کو دنیا کا پہلا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے سارگون کے نام کا مطلب ہے سچا بادشاہ جس نے لگ بگ 234 کے قریب اپنی دور حکومت کا میسوپٹیمیا میں دجلہ اور فراد کی ذرہی زمینوں سے کیا اس نے اور اس کے جانشینوں نے دنیا کے سامنے حکومت کا ایک نیا تصور پیش کیا جس میں فوجی طاقت کے علاوہ بھی چیزیں شامل تھیں انہوں نے محض لڑائیاں جیتنے اور دشمن میں خوف و حراس پھلانے سے ہی عوام کو اپنا ماتی نہیں کیا حکم مسلط کر کے اور انصاف کی فراہمی اور خود کو خداوں کے نمائندہ کے طور پر تعارف کروا کر اپنا عطا دزار بنایا معروف مورخ لیجنڈ کے مطابق سارگون ایک کہنا کی نجائز الاد تھا جس نے اسے ایک ندی میں بہا دیا تھا ندی میں بہتے بہتے یہ بچہ ایک عام مزدور کو ملا جس نے اس کی پرورش کی سارگون شو سے غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا جس پناہ پر وہ جلد ہی معاشرے کے معززین میں شامل ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کو شراب پلانے والا بن گیا اس وقت بادشاہ کو شراب پلانے والا شخص کوئی عام آدمی نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ کوئی بہت ہی گروسے مند کوئی خاص آدمی ہوا کرتا تھا کیونکہ اس وقت بادشاہوں کو زہر پلا کر مار دینا بڑی عام بات تھی اس وجہ سے بادشاہ کو شراب پلانے والا اور کھانا کھلانے والا شخص کوئی غیر معمولی ہی ہوا کرتا تھا اور پھر وہی کام سارگون نے کیا بادشاہ کو ختم کر کے اس کی جگہ خود بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اس کے بعد جنوب میں اپنے بڑے حریف لوگلزازی کے خلاف فوج کی قیادت کی مورخین کے مطابق اس نے چونتیس جنگیں لڑی اور بشتر شہروں کو فتح کیا اور حریف حکمران لوگلزازی کو شکست دی اور سمندر میں اپنے ہتھیار دوئے سارگون نے سمیرین شہروں پر حکمرانی اور دفاعی دیواریں توڑنے کے لیے اکیڈیا کے گورنروں کو بیجا میری مذہب میں تو اس نے کوئی رد و بدل نہیں کیا مگر اکیڈیان کو اس نے تمام میسوپٹیمیا کی سرکاری و لسانی زبان قرار دے دیا یوں اس نے اپنی حکمرانی سلطنت اکیڈیان کی ابتدا کی جسے اردو میں سلطنت اکاد بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے باقاعدہ کوئی سکہ نہیں بنایا گیا تھا سارگون نے ہی کرنسی کا نظام شروع کیا اور اسی نے ہی ٹیکس کا نظام بھی متعارف کروایا اس نے میسوپٹیمیا میں تجارت کو فروغ دیا شاہ سارگون نے نصف صدی سے زیادہ حکومت کی اور ایک خاندان کی بنیاد رکھی جو اس کے پوتے نارم سن کے دور تک قائم رہی سارگون کی مراس بہت طویل عرصے تک رہی کیونکہ بہت سے بعد میں آنے والے شاہوں سے اس کا ذکر ملتا ہے یہ تھا دنیا کا تاریخی اتبار سے پہلا بادشاہ اور اس کی مختصر کہانی تو اسے شیئر کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر مناسب لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی